اور یہ اس کے ماں باپ اسٹنگ ساتھ ہمارے موجود ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو حالہ دوئی پڑی ہے یہ بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دوئے یہ جلد ہے یہ ہڑیوں کے ساتھ بلکل اسٹنگ چپکی ہوئی ہے اور یہ بچہ نہ اسٹنگ چلنے کے قابل ہے نہ کھڑے ہونے کے قابل ہے میرے اہم نظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایجی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد اکرم جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو کھانا نہیں مر رہا گھر میں سونے کی جگہ نہیں ہے چرپائیاں نہیں ہے پہلے پیام آپ کو یہ چیزیں بہت سے اپنے خیال پر غرام میں دکھاتے رہتے ہیں اور آج ہم اس ٹیم گولڑا شریف کے ساتھ میں موجود ہیں گولڑا شریف کھانے کے بلکل ساتھ ہی ایک غریب یہاں پہ رہتے ہیں جو اپنے دنیا وغیرہ لگئی ہوئی ہیں اور اپنے روزگار کے لیے جو لگے رہتے ہیں دن رات جن کے پانچ بچے ہیں جو ہمارے ساتھ موجودگی ہے ان سے نمائے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں گئی میں حالات جا رہے ہیں کیا حالات جا رہے ہیں اور کیا علاق سکتہ جا رہی ہے اس irgendwie سے نمائے اسلام علیکم السلام کیا نام بھی جانا اپناتا ہے محمد מש Tädel محمد مشتھا آپ کیا کرتے ہیں یہ٪ ماینت بجاتہ ہے سے میٹھ بھی رہی ہے آپ سے کلنے بچے ہیں پانچ بچے پانچ بچے ہیں یہی ہیں جو آپ کے ساتھ سارے اسٹم بیٹھے ہیں بیٹا ہے اور یہ بہت ہی لاغر ہو چکا ہے جو یہ برداشت کر سکتے تھے اس کے مطابق انہوں نے اس کا علاج موالجہ کیا لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا تو اسٹم ان کے بچے کی کیا پوزشان ہے یہ خود ان سے پوچھتے ہیں یہ خود ہی بتاتے ہیں اور یہ کتنے دنوں سے بیمار ہے تو یہ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیں یہ بچہ آپ کو کتنے دنوں سے بیمار ہوا پڑا ہے پانچ مینے سے ہوا پڑا ہے تو آپ نے اس سے کوئی علاج بغیرہ نہیں کیا بہت سے ہے پیسوں کے بیعہ سے اس کے علاج نہیں ہوا سکا تو آپ اس کو بیمز ہسپیٹر لے کے کہیں بولیں اسے نظرین کی آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں آپ نے نظرین دیکھ رہے ہیں اس سے مو کی جو ہے میں جو حالات ہیں میں آپ کو بتا دوں وہ اس جائم رام میں ڈھا لیں آپ نے بچے کو دیکھ کے تو اس کے جو بچے کی حالات ہے یہ کوئی بھی جس کا بھی لگتے ذکر ہو اس کی یہ حالات ہو تو میں تو اس کی وضاحت بھی نہیں کر سکتا بتا بھی نہیں سکتا کیونکہ ایسے لوگ کو ایسے حالات تو ایسی پوزیشن اور اس کا لگتے ذکر ان کی آنکھوں کے سامنے اس پوزیشن میں ہو کے رات دن کا اس کو پتا ہی نہ ہو کہ کس ٹیم جی ہم سے جدا ہو جائے کس ٹیم جی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے تو اس پوزیشن میں تو ماں باپ کا یہی حال ہوگا جو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں اگر حقیقت پوچھیں تو مجھے بھی ان کے حالات دیکھ کے مجھے خود کو رونا آئے ان کی ابھی اس ٹیم یہ حالات ہے کہ یہ بات کرنے کی پوزیشن بھی نہیں ہے بات کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کا لخت جگر ہے اور پانچ پچھلے پانچ مہینوں سے یہ بیمار ہیں اور ان کی کوئی بھی بندہ نہ مدد کے لیے آیا حکومت نے مدد کی اس کو بقیدگی سے بیمز ہسپیٹل میں انہوں نے داخل بھی کیا تقریبا کوئی خطرے دن اس کو آپ نے بیمز ہسپیٹل میں داخل کیا تھا بکول ان کے کہ انہوں نے آٹھ دس دن کے لیے اس کو بیمز ہسپیٹل میں داخل بھی کیا لیکن جیمز والوں نے ان کو کہا کہ آپ سے چھیک ہو گیا لے جائیں تو ذرا ہم آپ کو بچے کے پوزیشن بھی دکھاتے ہیں تو خدا رہا ہمیں حکومت سے بھی اتجاہ ہے کہ ان غریب لوگوں کو خیال کریں ان غریب لوگوں کو کچھ رکھو چیزنا کریں کہ کم از کم یہ جاں لنسکل جائیں کہ آپ کوئی ایسے جائیں تو جن کا کوئی آثرا سہارا نہیں ہوتا تو کم از کم ان کے ساتھ اتنا آثرا سہارا کیا جائے کہ تاکہ یہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کا آپ کی تروریشن کو اپنے طریقے کار سے رہ سکیں یہ بچے کے آپ کو حالات دکھاتے ہیں ایسٹم کیا حالات ہے جرا بچے کو نیچے ہوتاریں کیا نانا ایسٹا ہے جان محمد اس کا نام ہے آپ اس کی حالات دکھا سکتے ہیں جرا کامرہ کو وہ کر کے زم کر دکھا یہ اس کی حالات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہمارے موجود ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالات ہوئی پڑی ہے یہ بلکلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جلد ہے یہ ہڈیوں کے ساتھ بلکلی اسٹم چھپکی ہوئی ہے اور یہ بچہ چلنے کے قابل ہے نہ کھڑے ہونے کے قابل ہے اور ایک ان کا کہنا ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز بھی کھلے ہی جائے تو حلق سے نیچے جانے سے پہلے ہی وہ بہرہ آجا جائے تو ہمارا جو لوگ بھی ہمارا دیکھ رہے ہیں انہیں کو انہیں کو ایک ویسٹ ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو نمبر دے ہوں مدد کریں اور میریğimiz پیٹر والو سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو میں ہیسپیٹر بھیج رہا ہوں تو دیکھر ساہب جتنے بھی دیکھر سانبان شنوڑھے ہیں تو ایسے لوگوں کا خیال کیا کریں تو زندہ والوں سے بھی میری گظہرش ہے کہ ایسے لوگوں کا خیال کیا کریں ایسے لوگوں کو غریب لوگوں کے ساتھ ہیلپ کیا کریں مدد کیا کریں یہ اللہ کے عاصلے پہ ہوتے ہیں اور نیچے آپ لوگوں کے عاصلے پہ ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کے عاصلے پہ ہیں تو یہ ان کا خیال کیا کریں اور جو بھی لوگ ان کے ساتھ کوئی زکاعت اپنا دینا چاہتے ہیں تو ان کا میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں تو اس نمبر پہ آپ ان کو ایجی بیسے کروا سکتے ہیں تاکہ یہ اپنے بچے کا علاج کروا ہے جگر ہو اور وہ اس کے سامنے ایسی حالت میں پڑا ہو تو اس کے ماں باپ کا کئی حالت ہوگی یہ آپ لوگوں سے سمجھ سکتا ہوں اور میری خدارہ ان سب بھائیوں سے یہ روکیسٹ ہے کہ اگر آپ زیادے نہیں اس کے کورن میں پانچ پانچ سو روپے بھی دیتے جائیں اس کے کورن میں پانچ پانچ سو روپے بھی کرواتے جائیں دو دو سو روپے بھی کرواتے جائیں تو اللہ آپ لوگوں کی دعاینا انہی سے مدد کرے گا اور انہی لوگوں کی مدد ہوگی اور انشاءاللہ تعالی یہ بچہ صحیح ہو جائے گا تو آپ سب لوگوں کو یہ دعای بھی دیں گے کوئی جہاڑی نہیں لکھی کوئی کچھ نہیں ہوتا اور مہنگئی کے یہ حالات ہیں کہ ہزار روپے سے یا بارہ سو روپے سے کیا پوزیشن بنتی ہے یہ آپ ست لوگ جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جی آپ علاج کریں یا ان کے پانچ بچے ہیں جو اس طرح سامنے مجود ہیں ہمارے کیمرے کے سامنے مجود ہیں یہ ان کا کھانا کا کریں یا ان کا علاج کریں ان کو سمجھ نہیں آرہی تو اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ ایک ماں باپ نے بہت سے واقعات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ ایک ماں اور باپ نے لخت جگروں کو کار ڈالا مار ڈالا زہر دے دی سنیوں سے کار ڈالا بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے آیا ہیں اور ہم اتر ایسے واقعات دیکھتے رہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب والد اور والدہ ان کی دکھ تکلیف پرداشت نہیں کر سکتے تو وہ پھر خود کشی کرنے کو بھی جاتے ہیں خود کشی کرتے ہیں کہ نہ یہ رہیں گے نہ ہم رہیں گے نہ اس دو بھی دھنکے کی دعینا ان کی ہمیں ٹنسن ہو گی نہ ہم یہ پرداش کریں گے وہ اللہ جانے اور اس کا کام جانے جب اس کے پاس جلے جائیں گے تو وہی جو انصاف کرنا ہے اس ہی نے کرنا ہے تو خدا رہے یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ لاکھوں روپے لگا کے حج پہ چلے جاتے ہیں عمرے پہ چلے جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ پڑھے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں یہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا تو میری یہ سب نظرین سے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کریں کہ وہ کس پوزیشن میں رہ رہے ہیں آپ کا اللہ پاک حج عمرہ زکاة سب کچھ منظور کرے لیکن حضور پاک بھی کہتا ہے کہ جو انسان ساتھ میں تکلیف میں ہے حد عمرے پہ جانے سے پہلے آپ اس کی تکلیف دور کرو وہی آپ کا حج عمرہ ہے تو میری آپ لوگوں سے پہلے بھی میں آپ کو ریکویسٹ کر چکا ہوں اور اب بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں ان کا نمبر دے رہا ہوں آپ کو ایزی پیسہ کا ایپورٹ کا نمبر بتاتا ہوں تو آپ برائی میربانی جو بھی اس کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہتا ہے اس کے ایپورٹ میں پیسے ڈالیں ہلپ کریں اور جلدہ جلد کریں تاکہ یہ اپنے بچے کا علاج کروائیں اور یہ اپنے شکون میں ہوں اور ان کا رات دن کا شکون اس کے خراب ہے اس کی والدہ سے بھی بات کرتا ہے اس کی والدہ اس بارے میں کیا کرتا ہے بہر آدیا دو سیکنڈ چار سیکنڈ پانی سیکنڈ بھی اس کے اندر پانی نہیں رکھ سکتا تو اس کی والدہ سے بات کرتا ہے کہ اس بارے میں اس کی والدہ کیا کہتی ہے اور نظرین سے آپ یہ نظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو تو آپ یہ قبلے کو عوام کو کیا کہنا چاہیں گے آپ کا خوئی روزگار والا خوئی ایسا سیتم نہیں ہے تو اس عوام کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنے بجے کو علاج کریں یہ ذرا کیمرے کے آگے نظرین کو بتائیں جتنا جلسی چیز سکے تو کر سکتے نظرین جیسے کہ آپ نے سنا آپ کو اب یہ میں بتاتا چاہوں جیسے نظرہ زیادہ گوڑنا بھی نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے ساری باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ یہ آپ کو فهم ہے جو بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمرا میں آپ کو کھا رہا ہے تو میری آپ لوگوں سے ریویسٹ ہے کہ ریویسٹ ہے کہ آپ جالتے سے جالتے ہیں ان کے ساتھ ہلپ کریں تو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں ان کے پاس ابھی تک اس دو ہزار تئیس میں جو تیکنولوجی کا دور ہے سینس کا دور ہے ان غریبوں کے پاس ایک مبیل تک بھی نہیں ہے کہ یہ کسی کو بال کریں یا کسی کو بتا سکیں یا کسی اپنے کسی دوست سے یا رشتہ دار سے کسی سے بھی رابطہ کر سکیں یا کوئی ایسا ان کے پاس وہ نہیں ہے کہ سہولت موجود نہیں ہے کہ یہ وہ کر سکیں تو میں نمبر ایک آپ کوئی پیسے کا دے رہا ہوں اگر جو بھی بھئی ان کے ہلپ کرنا چاہے کہ وہ کر سکتا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ جو بھی بھئی ان کی مدد کرے گا تو مدد کرے گا ان کی سکور میں پیسے ڈالے گا اس کی ان کے ایک اپیر کا بھی میں جانتا ہوں اور ان کے ساتھ ان کے گھر میں وہ پیسے پہنچیں گے اور ان شاء اللہ جو جو بندہ بھی اس کے ہلپ کرے گا یہی بندہ ان شاء اللہ دوبارہ میں یا کامرے کا سامنے لوں گا اور یہ خوبی اپنے مہن سے اقرار کرے گا کہ یہ جو میرے ساتھ ہی ہے جا کرنا چاہتا ہے آپ کو ہمارے بتاتے ہیں 03467861098 یہ میرا ذاتی نمبر ہے میں اپنا ذاتی نمبر میں نے اسی بھی آپ لوگوں کو دیا ہے کیونکہ یہ ان کے پاس کوئی ایسا اکون نمبر نہیں ہے کوئی ایسا موبیل نمبر نہیں ہے اور بہتو لین کے کہ بیوی یا ریا میں کس کا نمبر دوں اکون نمبر جو مجھے پیسے دے گا تو میرے تک پہنچیں تو اسی لئے میں نے اپنا نمبر دیا یہ جمعہداری گرنسی میری ہے کہ میں اللہ کو حضر نظر کر کے کہتا ہوں کہ ان کو کئی شعور زیادی دیدتا ہے انشاءاللہ اس بچے تک پہنچیں گے اور آج 13 تاریخ ہے انشاءاللہ یہ بچہ جیسے بھی اسی عدیاب ہوگا انشاءاللہ اس کو میں دوبارہ بھی کیمرے کے سامنے آپ کو لاؤں گا اور آپ لوگوں انشاءاللہ ضرور بھی مانگا